اسلام علیکم نوازشاہ فشر پر خوش آمنے بات کریں گے منا گھر کے اپسیوڈ میں 44 کے برمو کے بارے میں آج کے اپسیوڈ میں آپ نے دکھا تو کید اسے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ سب امہ کے جانے کے بعد سب کچھ خراب ہو گیا ہے وہیں اسے بتاتی ہے کہ کس طرح اس نے مہیر کو رمشاہ کے ساتھ دیکھا تھا انیما کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ جس سے اسے منگی ہوتی ہے اس سے سیدھے سے بات نہیں کرتا اسے کہتا ہے کہ اسے محبت کرتا ہے مہیر سے اور اسے فریحہ اور اس کے لیے سکلین کافی پریشان ہوتا ہے اور وہیں اس کا آتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے لیکن وہ کس طرح بات کو سپال دیتی ہے مہنور آتی ہے اور اس کو اچھی خواست سنا کے جاتی ہے اور وہیں عریبہ بھی اسے کہتی ہے کہ تم غلط کری ہو تو کیل اسے جب برمشاہ کو دیکھتا ہے تو اسے پسند کرنا لکھتا ہے پہلے ہی نظر میں اسے کھانے کے لیے بھی ساتھ آتے کے بیٹھنے کے لیے کہتا ہے انہوں نے اپسوڈ میں وہ دیکھیں کہ جب فراز اسے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈم ہے اور بیوکوفی تو وہاں سب کافی حران ہوتے ہیں اور اس بات میں محنور بھی اسے توکیر اسے کہتا ہے کہ مطلب اپنی کمپنی میں پارٹنرشپ دینے کے لیے تیار لیکن ایک شرط ہے کہ تمہاری جو سالی رمشاہ امس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ہی سکلین ان دنوں کو ساتھ دیکھ لیتا ہے اور دیکھنا یہ نوالے اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا مہیر اپنی فائدے کے لیے سکلین اس کا رشتہ کروا دے گا اس کے لیے رمشاہ مانے گی اس رشتے کے لیے آپ بھی اپنے ریکممنٹ کے ذریعے حضر دیجئے گا